السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیسن کے مٹھائی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بیسن کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چاشنی تیار کریں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک کپ پانی لیا ہے اب اس پر ڈالیں گے ایک کپ چینی اب اس پر ڈالیں گے چار الائچی اور اسے مکس کر لیں گے چینی کو اچھی طریقے سے گھول لیں گے اور دو تار سے کم کی چاشنی تیار کر لیں گے ایک پین میں ہم ایک کپ دودھ لیں گے اور اسے ہلکی آج پر ایوپریٹ کریں گے یہاں تک کہ یہ ہاف ہو جائے یہاں پہ ہم نے دو کپ بیسن لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے دو چپل سپون گھی اور ایک ٹیبل سپون دودھ اب اسے کرمز بنا لیں گے اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے کرمز بنا لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اسے ریسٹ دیں گے یہ دیکھیں کیسے کرمز بن گئے ہیں اب ہم بیسن کو چھان لیں گے اس طرح اسے چھانیں گے تاکہ ایک فائن بیسن ہمیں مل جائے بیسن ہم نے چھان لیا ہے یہاں پہ اس کے کچھ کرمز بچ گئے ہیں اب اسے اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے پیس لیں گے آپ جائے تو اسے مشین میں بھی ہلکا ہلکا پیس لیں زیادہ گرائنڈ نہ کریں ان میں سے کچھ کرمز کو ہم نے ہاتھوں سے پیس لیا ہے اب یہ تھوڑے سے بچ گئے ہیں تو اسے بیسن میں اسی طریقے سے شامل کر لیں گے اس سے بھی ٹیسٹ اچھا اور کرنچی آ جائے گا دیکھیں یہ بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں کرمز کو ہم نے بیسن میں شامل کر لیا ہے اب اسے مکس کر لیں گے دیکھیں چاشنی ہماری ایک تار کی تیار ہو چکی ہے تو اب ہم چولہ بند کرتے ہیں اگر آپ کی چاشنی زیادہ گاری ہو گئی تو آپ کا بیسن سخت ہو جائے گا دودھ کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور دودھ ہمارا آدھا بھی ہو چکا ہے تو اب ہم چولہ بند کر دیں گے اگر دودھ کے اوپر بالائی کی تیہ آ جائے تو اسے چمس کی مدد سے ہٹا دیجئے گا اب ہم بیسن تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آدھا کب گھی لیا ہے میڈیم سے کم فلیم پہ گھی کو ہم گرم کر لیں گے اب اس میں اپنا چھرا ہوا بیسن شامل کر لیں گے اور اسے جلدی جلدی بھونتے جائیں گے بیسن کو ہم بھونتے جائیں گے یہاں تک کہ اچھا سا کلر اور اچھی سی خوشبو آنے لگے یہ بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے تو اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو گھی کم لگے تو آپ دو سے تین چمچ مزید گھی کا استعمال کر سکتے ہیں بیسن کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے بھوننا پڑتا ہے جو کرمز ہمیں بنائے تھے ان کا کلر خوبصورت ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا کلر گولڈن براؤن کرنا ہے تو اسے بھونتے جائیں گے یہاں ہم نے ایک ٹیبل سپون مزید گھی اس میں شامل کیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے اور اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے اور اس کا ٹیکسٹر بھی سموتھ ہوتا جا رہا ہے اسے آپ نے بلکل بھی نہیں چھوڑنا مستقل چمچ چلاتے رہنا ہے اور آج کو بلکل ہلکا رکھنا ہے بیسن کو بھونتے ہوئے پندرہ میٹ ہو چکے ہیں دیکھیں کلر بھی اس کا گہرا ہوتا جا رہا ہے اور یہ گھی بھی چھوڑتا جا رہا ہے اور خوشبو بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے فلیم کو بلکل سلو رکھیں گے اور اسے مزید بھونیں گے کلر ہمارا گہرا ہو چکا ہے ہمیں اسے زیادہ گہرا نہیں کرنا اب ہم اسے اپنا ایوپرائٹڈ ڈودھ ڈالیں گے اور اسے جلدی سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اسے جلدی جلدی مکس کرتے جائیں گے اب اس میں ڈال دیں گے چاشنی فلیم کو بلکل سلو رکھیں گے اور اب اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے تب ہم چولہ بند کرتے ہیں اب اسے دو منٹ کے لیے اسی پین میں تھنڈا کرتے ہیں دو منٹ ہو چکے ہیں بیسر ہمارے تھنڈا ہو چکا دیکھیں کتنا سمودھ بنا ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے ایک سانچہ لے لیا ہے اور اسے گریس کر لیا ہے آپ جائیں تو اس پہ بٹر بیپر بھی لگا سکتا ہے اب اس میں بیسر ڈال دیں گے اب اسے اس طریقے سے سیٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم نے پسٹے اور بادام کا یوز کیا ہے اسے اس طریقے سے ہلکا ہلکا دبا دیں گے اب اسے پنکھی کے نیچے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دو گھنٹے ہو چکے ہیں بیسر ہمارے سیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اسے کٹ کرتے ہیں پہلے سائیڈوں سے اس طریقے سے اسے ہٹا دے جائیں گے تاکہ کٹ کرنے میں آسانی ہو اب اس کے پیسز کرتے ہیں بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ گھر میں سب کو بہت ہی پسند آئے گی دیکھیں کتنا پرفیکٹلی سیٹ ہوا ہے الحمدللہ بیسر ہمارا تیار ہو چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھمزم دیں دعا ومیاز رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ have a nice day